ہائے میں ہوں میری اور یہ ہے پپکارن آپ کے انٹرٹینمنٹ کا ڈیلی ڈوز جہاں ہم آپ کو لے چلتے ہیں آپ کے چہیتے سٹارز کی پرسنل زندگی میں رام گوپال برما کے فیکٹری سے نکلنے والی سب سے اویٹڈ فلم سکت اب ریلیز ہو چکی ہے لوہوں نے اس فلم کے بارے میں کئی بار کہا کہ یہ گوڈ فادر کی کوپی ہے لیکن رام گوپال برما کا کیا کہنا ہے سرکار is loosely influenced by godfather ہے جو انسپائر ہے کہ میں بچپو میں جب اس کا نوویل پڑتا تھا یا فلم فرق ہے کہ godfather میں جو پروٹاگنیس ہے ایک لیگل لوپ پھولز کا فائدہ اٹھا کے اپنی فائدے کے لئے کام کرتا ہے اور سرکار کھلیاں کرتا ہے گورنمنٹ کے سامنے اور اس کی اتنے ماس پاپلارٹی ہے چریشمہ ہے اس کے حساب سے کچھ کوئی کچھ نہیں کہ سکتے ہیں so that is the primary difference between سرکار اور godfather امیتہ بچن اور رام گوپال برما دو ایسے نام جن کے ساتھ کام کرنے کے لئے پوری فلم انڈسٹری ترستی ہے ایک سوپرسٹر of the millennium کہلاتے ہیں اور دوسرے نے پورے دیش کو فلم میکنگ کا ایک نیا چہرہ دکھایا ہے اب جب پہلی بار یہ دونوں ساتھ آئے ہیں تو فلم دیکھنے کے لئے سب دیتاب ہیں تو آج فلم سرکار کے ریلیس کے دن ملتے ہیں ہندی فلم انڈسٹری کے دو دکھجوں امیتہ بچن اور رام گوپال برما کی فلم سرکار کا لوگوں کو کافی انتظار تھا اب یہ دونوں کیسے ہوئے ایک ساتھ پاپکون نے جانا امیتاب بچن سے رامن جی کا میں پرشنسک رہا ہوں کئی فلمیں ان کی دیکھی ہیں ان کی پرشنسہ کی ہے اور یہ ان کی ادارتہ رہی ہے کہ جب بھی وہ فلم بناتے ہیں وہ مجھے بلاتے ہیں اسے دکھاتے ہیں کئی بار ہم نے پہلے بھی کئی سالوں سے فلموں میں ایک ساتھ کام کرنے کی چرچہ بھی کی اور اس بار جب انہوں نے تیع کر لیا کہ یہ فلم بنانی ہے اور مجھے بھی اچھی لگی ان کی کہانی تو ہم لوگ نے کام شروع کیا مجھے جو صحیح لگتا ہے میں کرتا ہوں سارا شہر مجھے مونا ایمین مینی کے نام سے جانتا ہے اس لائن سے آپ کو ہندی فلموں کے فیمس ویلن دہ لائن یعنی عجید کی یاد آگئی ہوگی عجید کو سارا شہر لائن کے نام سے جانتا ہے ان کے بعد اب ان کے بیٹے شہزا خان بھی اپنے پتا کے ہی نقشے قدم پر چلے سارا شہر اس کے تمام سیٹلائٹس یہاں تک کہ انٹرنیٹ والی بھی مجھے www.loin.com کے نام سے جانتے ہیں لائن ایسا ہی ایک خاص کا نامہ انہوں نے پاپکون کے لیے بھی کر ڈالا میری تو ہی کمیہ ہے ایک ہے سونا دوسری ہے مونا مونا تو نہیں ہے سونا سے کام چڑھا لیتا لوگ لو سارا مال میرے حوالے کر دو مسٹر ڈی پی زویری رابرٹ گلپٹ مال نکالنا شروع کرو مونا تمہیں جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے پوری دکان کو لور لیا ہے رابرٹ سارا سونا لے کے اس ڈپے میں دال دو اور ہم اسے مونا کے پاس لے جائیں گے پھر مونا کے ساتھ سونا موسیقی 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 دوب 2014 ڈی پیانی موسیقی 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 ب mountain اس کے ساتھ سنا ف Qualی اللہ انداری ا gradu اندارن hvad موسیقی 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 سبحانج موسیقی 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 ہم قرار موسیقی تجارید موسیقی پتما سکتے ہیں وہ temperatی پر زمان کی پیچنم ٹرت زمان کی معقومت تاک ظن رہا ہے دائیzے ، فزاحتی کارڈ حافر کے مجھے کارڈ لاکڈ کرنی لدي ، چیسر میں جمال اس کے سن مجھے اقرار PM سے مجھے اقرار نے اس سدиной مجھے انداری کا مجھے اختیار اس کے مسئل میں ۔ یہ شکریت کشی طرح ہے موسیقی 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 مینے نام شرافت ہے میں ہن سارے ہل سینٹر پر ڈیوٹی کرتا ہوں یہاں میرے کو سارے زمدہار ہیں یہاں کی کہ تالے بھی میرے کو چیک کرنے کو لر وغیرہ بھی ادھر پیچھے کبیشتان بھی ہے اس کو بھی میرے کو چیک کرنا ہے اور یہ بھار روڈ پر جو ہے کوئی جام نہ لگے چھٹی کے ٹائم بھی مجھے یہی کام کرنا ہے کہ بچوں کو سڑک پار کروانی ہے اگر یہاں کی کوئی چوری ہوتی ہے تو وہ سب ہم سے ڈیل کیا جائے گا ہم پیسہ اس کا ہم پیسہ کریں گا ہمارے سپروائزر جو ہوتے ہیں ہمارے وہ بڑے بطمیج دی سے پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ میں غالے گوبتاری بھی دیتے ہیں کبھی کبار تو چانٹا وانٹا بھی ایسا مار دیتے ہیں ایک افسر تھے ہمارے تو افسر کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جوپ لگا دوں اور ڈیلی ان کو مرگار یہ سب چیز چاہیے تھی تو ان کی میم بھی تھی ساتھ میں میڈم بھی تو وہ جا کے بولتے تھے کہ ایک گھنٹا ٹانگ دبانی ہے ڈیلی ہماری کہ اسی لیے کہ آپ کی جامعہ میں ہم جوپ لگوا دیں گے میری پانچ لڑکیاں ہیں دو بڑی بڑی ہیں تنخواہ تو مجھے دو یا زار روپے ملتی ہے تو بڑی بڑی سر کرنا تو میرا بڑا اب دوہار ہو گیا ہے ہمارا تو بس اللہ ہی ہے کہ اللہ دعالی ہی لڑنے والا ہمارا اور کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی اری یار یہاں پہ کتنے نام لکھے ہوئے ہیں اب میں اپنا نام کہاں لکھوں سوچ رہاں کسی یونیک جگہ پہ لکھیں موسیقی ایک پتلی راستے سے میں اوپر پہنچا ہاں پیر یہاں وہاں میرے سب چھل گئے اور جب اوپر پہنچا تو دیکھتا ہوں مجھ سے پہلے پچاسوں لوگوں نے یہ کام کر دیا موسیقی 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 موسیقی